موسیقی نیو کاسل کریشن نیٹ ورک کی جانب سے سیمسن جاوید حاضر خدمت ہے تمام شرکہ اور اس وقت دیکھنے والے تمام کرم فرماوں کو خوش آمدیت آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے قومی کمیشن بھائے بھائے اقلیت ہیں توکات اور تحافظات جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ہم نے پارلیمنٹ پارلیمنٹری سیکٹری چنیلا روت مطرمہ کو لیا ان کے ہم شکر بزار ہیں ان کے ساتھ سیمول پیارا جو ہمیشہ سپریم کورٹ میں سو موٹو لینے کے لیے پیش پیش رہتے ہیں وہاں پہ ایمپلیمنٹ کے لیے اور اس طرح کے بہت سارے ایشو میں وہ آتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں ان کا تعرف کر رہا ہوں میں چھوٹا سا اس کے قومی کمیشن بھائے اقلیتیں کے حوالے سے بات کرتا چلا جاؤ کیونکہ بہت سے ناظرین ایسے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ قومی کمیشن بھائے اقلیتیں ہے کیا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بریف کرتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد نئے قائم شدہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں تحفظات کا شکار تھی جسے دور کرنے کے لیے دونوں ممالک کے وزراء آزم ہمیں مائدہ ہوا تاہم اس کی خاطرخواہ ان پہ عمل نہ ہوا پھر پاکستان میں اقلیتی کمیشن کے قیام کی بنیاد انیس سو پچاس کے لیاقت نیرو پیکٹ میں ملتی ہے جو کہ اس وقت کے پاکستان اور بھارت کے وزیراعظم لیاقت علی خان اور جہور لال نیرو کے درمیان تیہ پایا تھا جس طرح کہ پاکستان کی وفاقی قبینا نے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کی تشکیل نو کی مندوری دی ہے جو کہ ملک میں بسنے والی غیر مسلم حکومتوں کے حقوق اور مذہبی ازادی کے تحفظ کی یقینی بنائے گا غیر مسلم اور مسلم نمائدوں اور اعلی حکومتی عدو پر مشتمل یہ قومی کمیشن پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حال کے حوالے سے کام کرے گا قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تشکیل دیا گیا ہے جو کہ آئین کے آئین کے آئین کی روشنی میں اقلیتوں کے جان و مال حقوق اور مذہبی ازادیوں کے حوالے سے کام کرے گا مذہبی امور وزارت مذہبی امور کی دستیاب سمری کے مطابق قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سترہ عراقین پر مشتمل ہوگا جس میں نو ممبران اقلیتی دو مسلم جبکہ مذہبی امور انسانی حقوق داقلہ قانون اور تعلیم کی وزارتوں کے نمائندے بھی اس کمیشن کا حصہ ہوں گے نو غیر مسلم عراقین میں سے تین عراقین ہندو برادری تین مسیحی دو سکھ اور پارسی اقلاش برادری کا ایک ایک نمائندہ ہوگا اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں چونکہ کچھ ایسے تحافظات آئے سامنے آئے کہ جو کہ کمیشن شویب سڈل جس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے دو ہزار چودہ میں جو ایک ان کے حوالے کیا تھا ان کو ان کی رائے نہیں لی گئی بلکہ جو یہ مذہبی وزارت نے خود تشکیل دیا ہے تو ہم کچھ ایسے باتیں سامنے آئیں جو ہم آج ناظرین اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے تو میں سب سے پہلے جو اس وقت پارلیمانی سیکٹری ہیں شنیلہ روس صاحبہ سے یہ پوچھوں گا تاکہ ہماری بات آگے بڑھے کہ شنیلہ روس صاحبہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ اس سے کیا توقعات ہیں یا کیا ہم یہ جو مسیحی یا مناٹس کے لیے کس طرح یہ موصل ثابت ہوگا تو آپ تھوڑا بھی وضاحت کریں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے جی شنیلہ روس صاحبہ آپ کی آواز میں آپ کا اور آپ کے چینل کا نیٹ ورک کا شکریہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج یہ ایک بہت ہی اہم مزدور کے اوپر ایک پروگرام کیا جس میں آپ نے حکومت کا پوائنٹ آف ویو بھی لینے کے لیے مجھے آپ نے مدود کیا میں آپ کی شکر گزار ہوں جیسے کہ آپ نے بڑی وضاحت کی اور آپ نے بتایا کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں ادم تحفظات کا شکار رہی اور کئی دہائیوں سے پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں بہت سی مشکلات کا اور ایشیوز کا ان کو سامنا ہوا اس زمن میں آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جو پشاور میں بلاسٹ ہوا سینٹ چرچ تھا وہاں پر دو حملے ہوئے جس کی بنا پر ایک اپلیکیشن جو تھی وہ کراچی سے لدیم شیخ تھے جنہوں نے موف کی اور اس کی پہ جب ہیرنگ ہوئی تو اور بھی لوگوں نے کرسچن کمیونٹی نے کہا کہ ہمارے اور بھی ایشیوز ہیں تو عدالت اعظمہ نے اس کی اوپر بڑی فراہ دلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سب اپنے اپنی جو تحفظات ہیں وہ لے کر آئیں اور اس وقت چرچ کی طرف سے بھی نمارے نمائن دے گئے جنہوں نے ریجیسٹریشن میریج ریجیسٹریشن کی بات کی اور کچھ لوگوں نے فورسٹ کنورجن کی بات کی اور بہت سی اس طرح کے معاملات تھے ہیٹ سپیچ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں بات چیت ہوئی سیفٹی سکیورٹی کے معاملات تھے اس کے اوپر ہمارے جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس تھے تصدق سینجلانی انہوں نے ایک بڑا زبردست لینڈمارک ڈیسیزن دیا جیجمنٹ دی اور لیکن جو ہماری حکومتیں تھیں پچھلی حکومتیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاطرخہ کام نہ ہوا اور وہ اسی طرح سے کام چلتا رہا دوہزار اٹھارہ میں پھر ہمارے کچھ مسلوکتے کمیونٹی بینچ بنائیں تاکہ ہمیں ہماری ہیرنگ ہو سکے اور ہمارے جو مسئلے ہیں ان کا حل کیا جا سکے تو ایک بینچ دیا اور اس پر انہوں نے وان مین کمیشن جو تھا اس کو بنا دیا گیا یہ جو کمیشن بنا ہے یہ جب ایٹینتھ ہمینڈمنٹ کے تحت جو مانورٹی کا جو سبجک تھا مانورٹی منسٹری جو تھی وہ ڈیوالو ہو گئی اور فیڈل میں ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا تو انٹر فیتھ ہامنی کی منسٹری جو تھی وہ قائم ہوئی جس کو مانورٹیز کے ایشیوز کی اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ مانورٹی سپسفک تھی اور نائنٹین سیونٹی تھری کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آئین ہے اس کے جو ہمارے رولز آف بزنس ہیں انٹر فیتھ ہامنی کے اور ریلیجیس افیز منسٹری کے اس کے مطابق یہ کمیشن جو تھا یہ بننا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا پھر کیا ہوا کہ آپ آج جو کمیشن بنا ہے یا ہماری حکومت نے کیابنٹ نے جو منظوری دی ہے وہ سپریم کورٹ کی جو آرڈر ہے یہ آرڈر ہے سولہ بارہ کا سولہ بارہ کا جو آرڈر ہے جس کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمیشن کو ری کانسٹیٹوٹ کرے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی پرمننٹ چیئرمن بھی ہونا چاہیے کیونکہ پہلے جو چیئرمن تھا وہ کسی نہ کسی کو الیکٹ کر لیا جاتا تھا میمبرز کے بیچ میں سے اب ہماری حکومت نے کٹیگورکی لی یہ بات کہی کہ اس کمیشن میں مجورٹی میمبرز جو ہیں وہ مائنورٹی سے ہونے چاہیے اور کمیشن میں کوئی حکومتی ایم این اے یا منسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا چیئر پرسن جو ہے وہ بھی اقلیت سے لیا جائے تو اس کے اوپر ہمارے جو پرائم میسٹر ہیں ان کی یہ ویل بھی تھی بچاتے بھی تھے کہ یہ قائم ہو سکے ایک تو میں نے بتایا کہ یہ رولز آف بزنس کے تحت بننا ہی تھا دوسرا یہ کمپلائنس ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ یہ بنائیں اور ہم نے اس آرڈر کو رکھ کر دیکھتے ہوئے اس کمیشن کو قائم کیا اس کمیشن کا جو کام ہوگا اس کمیشن کا آپ نے پوچھا مجھے کہ اس کا کیا کام ہوگا یہ کیا کرے گا اس کمیشن کا کام جو کورٹ نے جو اس کی اوپر اس کا اوورسی کرے گا ہماری منورٹیز کے ایشیوز کو ان کی پالیسیز کو کہ کیا پالیسیز ہیں ان کا جو تحفظات ہیں ان کو جور کرے گا اور وہ معاملات جو پیرا تھرٹی سیون کمیشن ہے اس کی عمل درامت کرنے کے لیے یہ اس کو اوورسائٹ کرے گا اور دیکھے گا سو یہ اس کا مین کام ہوگا اور ہماری حکومت کی پوری یہ ارادہ بھی ہے ویل بھی ہے کہ اس کو پاورفل بنایا جائے تو دی ایکٹ آف دو پارلیمنٹ ان کا یہ ذمہ داری ہوگی کہ یہ کمیشن جو ہے یہ ایکٹ آف دو پارلیمنٹ سے اس کو اور زیادہ مضبوط کرے اور تاکہ یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ قائم اور تائم جائے سکیں جی میں ابھی محترمہ آسیا ناصر کی طرف چلتا ہوں جو صاحب کا اہمینے بھی ہیں تین دفعہ وہ اہمینے رہ چکی ہیں اور اس کومی کمیشن کی ممبر بھی تھی اور جس طرح کہ ہم اگر کال دیکھتے ہیں کہ کل شویب سڈل نے سپریم کورٹ میں یہ دائر کی ہے کہ جو کمیشن ایک دو ہزار چودہ میں بنایا گیا تھا اس کمیشن کے تیت یہ جو کمیشن ہے بنایا نہیں گیا بلکہ وزارت مذہبی امور نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے بندے بھی لی ہیں وہ بنائے ہیں آپ اس میں کیا تحفظات کا اظہار کرتی ہیں بہت شکریہ سیمسن صاحب آپ کا اور نیو کارسل آپ کا جو اس وقت جو نیٹ ورک ہے آن لائن اس کا اور آپ کی توسط سے آپ کے تمام جو ناظرین ہیں سامین ہیں اس وقت اور یہاں پر موجود جتنے بھی اس سب کے شرکہ ہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا پاسر انور فضل صاحب کو بھی دیکھا تھا تو ان سب کو بھی میری طرح سے بہت سلام مسئلس میں آپ کی سلام کی چاہتی ہوں میں زیادہ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گی جو شنیلہ صاحبہ نے بتائی کیونکہ میں خلال میں وہ سب کوئی پتا ہے اور چودہ دون 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 چودہ کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کے مطلق میں خلال میں ہم سب کوئی پتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اس پر گزشتہ تمہ اس وقت سے لے کر اب تک اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا انیس سو پچاس تک اس کمیشن کا بتایا تو انیس سو پچاسی میں بھی اس کمیشن کا قیام ہوا تھا لیکن یہ کمیشن زیادہ فال نہیں رہا پھر انی پھر دو ہزار نو میں جب شباز بھٹی پیڑر منسٹر لہے انہوں نے پھر اس کمیشن کی ایک دفعہ روایف کیا اس پر میں کمیشن کی میمبر کی اور اس کمیشن کی دو ہی میٹنگ ہو سکھی تھی جس میں ہم نے یہ ساری باتیں اس میں کی تھی کہ اس کو جو ہے تو دا ایک آف پارلمنٹ ہونا چاہیے نوٹ تو دا ایک دوسرہ ایک آئیک آردر تو ان سٹھی تھی لیکن دو ہی میٹنگگ ہو اور ان کو اتنا زیادہ وقت نہیں مل سکا اس کے بعد اکرم مرتضی صاحب انہوں نے اس کمیشن کو چیر کیا لیکن دو ہزار تیرہ میں جب انہوں نے چیر کیا اس کے بعد حکومت کا ٹینور ختم ہو گیا تھا اس کے بعد دو ہزارت چودہ میں جب دوبارہ سپریم پورٹ کا یہ دیکھیکی طرف سے تو پھر دوبارہ اس وقت کی حکومت نے دسمبر دو ہزار چودہ میں اسی طرح سے جس طرح اب کی حکومت میں ایک کمیشن اراؤنٹ کیا ہے انہوں نے بھی کیا جس میں میں اور بشپ الفانج امیل صاحب مسیح برادوی کی نمائنگی وہاں پر کر رہے تھے اس کمیشن کے خد و خال اور اس کی جو کونسٹیوشن ہے وہ بھی کچھ زیادہ موقع نہیں تھی وہ اسی طرح سے وہ بھی سیم یہی تھی جس پہ پہلے دن سے ہمارا یہ موقع تھا اور میں نے اس دن کے تجاز کیا تھا کہ خاص طور پر منسٹر کو کمیشن کا چیرمن نہیں ہونا چاہیے اور بہت دفعہ میں نے یہ بھی اپنی تو جو ہے وہاں پر خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کمیشن مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے صرف چیرمن نہیں کمیشن جیسے کمیشن پور ہیومن رائٹس جیسے کمیشن پور ویمن جو ہے وہ کام کرتا ہے اٹانومس انڈیپینڈنٹ اور اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ معاشی طور پر بھی اس کا بجٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے پاس ہونا چاہیے تاکہ جو کیونکہ فائنینشل کنسٹرینج ہے وہ سب سے بڑی ہنگلنٹ رہی ہے کمیشن کی پرپورمنس میں کمیشن کا اپنا سیکریٹ ہونا چاہیے کمیشن کے میمبران جو ہیں وہ مستقل بنیادوں پر ہونے چاہیے اور کمیشن کا جو چیرمن ہے وہ بھی مستقل بنیاد پر ہونا چاہیے جن کا ٹینور کا متعین کیا جائے اب ہوتا یہ ہے کہ مجرس عمر نیادی کے گزرشتہ حکومت دیا یہ حکومت ہے جب سپریم پورٹ کی طرف سے ہی ججمنٹ آئے کیا تب ہی حکومتوں نے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے کیا حکومتوں کی اپنی کوئی ذمہ واری نہیں ہے اس میں میں اس میں یہ بھی کہنا کہوں گی پچھلی حکومت نے بھی جلد بازی میں اسی طرح جو ہے کمیشن قائم کیا اور اس حکومت نے بھی یہی کیا صرف جس کہتے ہیں فیر سیونگ کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کو جو ہے پولفل کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک نام میں ہاتھ کمیشن بنا دیا ایسے کمیشن سے ہمیں کوئی زیادہ توقفات نہیں ہوتی کیا پچھلی کمیشن کی میں 2014 سے 2018 تک میمبر رہی اور ہمارے بے انتہا پروپیسٹ کرنے کے باوجود منسٹر صاحب جب ان کی مرضی ہوتی تھی وہ کمیشن کی میٹنگ بناتے تھے چار پانچ سال میں چار پانچ میٹنگ سے زیادہ ہو نہیں سکیں اور اس کے علاوہ پھر اس میں یہ بھی رہا کہ جو ایکس آفیشو میمبر ہیں جو منسٹریز کے میمبر ہیں اس پہ میرا یہ بھی اتجاج ہوتا تھا کہ وہ ایس سو لیول کی یا بہت بھی لو لیول کے جو ان کے افسران ہوتے ہیں ان کو کمیشن کی میٹنگ میں بھیج دیتے ہیں تو اس پہ یہ بھی میں نے رائے دی تھی کہ کم از کم ایڈیشنل سیکٹری سیکٹری اگر مصروف ہیں ایڈیشنل سیکٹری کے لیول سے کم کا جو آفیشو سر ہے وہ کمیشن کی میٹنگ میں نہ آئے کہ اس کمیشن کو اکلیتیان کی کمیشن کو حکومتوں میں کبھی بھی سیریسلی دیا ہی نہیں دیا بلکہ ان کو صرف ایک تیسے ہی ٹائم پاس کے طور پر لیا جاتا رہا وہ نہ تو کمیشن کی میمبران کی کوئی بات کنھتے ہیں نہ وہ کرتے بس آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اور وہ ہی جیسے سرکاری بیورکرسی کا جو تیرہ ہے جس طرح سے وہ ڈیلے کرتے ہیں اور کرتے ہیں وہ ہی ان کا طریقہ کار رہا ہے تو اس وقت جو ہے میں نے لالچن ملی جو پی ٹی آئی کے اس وقت ایم این اے تھے اور اس کے علاوہ اور کئی ایم این اے نے جو ہے بقائدہ بل جمع کروایا تھا پارلیمنٹ میں اور منسکی اور ریجرس افیرز نے خود بھی ایک بل تیار کیا تھا تاکہ اس کو سیملی میں پیش کریں اور اس کو جو ہے آئینی طور پر جو ہے اس کو سیملی سے پاس کروا کے پاس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ جنس کو کیا جائے وہ بل سیملی میں پیش کی ہوا اس کی فرسٹ ریڈنگ ہوئی وہ کمیٹی کے پاس رلا گیا اور کمیٹی نے چار سال لگا دیئے لاؤ کمیٹی میں خالی اس کے مشاورت کرنے کے کوئی ایسا بل لیا جائے جو سب کو قابل قبول ہو اور یہ سب باتیں جو اب کہیں جا رہی ہیں ایٹرانمسی کی انڈیپینڈنٹ بل ہو جو مکمل طور پر جو ہے جواب دے ہو پرائیم منسٹر کو کسی منسٹری کو نہیں بلکہ پرائیم منسٹر کو ڈائریکٹ جو ہے وہ جواب دے ہو جیسے کہ باقی کمیشن ہے تو ہماری یہی میری عصر کی اور اب بھی ہماری یہی جو ہے ڈیمانڈ ہے حکومت سے کہ اگر کمیشن بنانا ہی ہے تو پھر اس کو پاورلیس یا پاورلیس کمیشن نہ بنائیں لیکن حقیقی طور پر اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے حکومت کی پراریٹی ہے منورٹیز ان کو چاہیے کہ سپریم پورٹ کی جو ججمنٹ ہے ان اس کے مطابق جو ہے یہ کمیشن قائم کیا جائے کیونکہ ہم سمجھے کہ سپریم پورٹ کا جو ڈائریکٹیو ہے اس کی ججمنٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئے ایک کمیشن آلیٹی کم کر رہا تھا جو سپریم پورٹ کے ڈائریکٹیو پہ کائم ہوا تھا وان مین کمیشن جس کے سردل صاحب اس کے چیئرمن تھے تو اس کمیشن کو بھی بلکل اس کا فیوچر کیا ہے وہ کمیشن کہاں گیا ہوا میں تیگیر ہو گیا کمیشن کی جو کنسلٹیشن ہے اس کمیشن کی جو مشاورت ہے وہ تو ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس وقت بھی کہ وزارت مذہبی عمور جو ہے اس کے جتنا تو کامچور میں کہوں گی کوئی ہے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو نہ سپریم پورٹ کو صحیح بات بتاتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں کوئی صحیح بات کہتی وہ ہمیشہ غلط بیانی سے ہی انہوں نے کام کیا دی دی انہوں نے محترمہ آسیہ ناصر نے تحافظات کا بھی ظہار کیا تو میں اب سیمول پیارہ طرف پیارہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں چونکہ انہوں نے سو موٹو کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ نوٹس کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے ایک تو بہت ساری وہاں پہ سوری سو موٹو جو ہے وہ سب سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ لیتی ہے جی 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 وہاں پہ اپیل کر سکتے ہیں نہیں نہیں وہ لیتی وہ ہی ہیں لیکن یہ چونکہ ایمپلیمنٹ کے لیے آہ کلیے تھی مناٹی رائٹس پہ جو ہے یہ اس پہ ایمپلیمنٹ کے لیے جو ہے وہ وہ وہاں پہ کنسرن کرتے ہیں سپریم کورٹ ابھی تو میں ٹھیک ہوں چلے آگے بڑھتے ہیں یہ پیارا صاحب میرے علم کے مطابق بہت ساری تجویزات آئی تھی جن میں پیٹر جیکب صاحب کی بھی تھی ریکمینڈیشن اور کافی ریکمینڈیشن لیکن باجی آسیا ناصر بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو میں جو سو موٹو ڈیے جاتے ہیں ان پر عمل درامت کراتے ہیں اور بلکل باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی کو یاد ہوگا کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا سولہ بھارہ کو جو کمیشن بنایا گیا تھا اس وقت میں نے ریکریس کی تھی کہ رمیش کمار صاحب پیش ہوتے ہیں تو پینڈی ذرا آپ دیکھ لیں ان چیزوں کو سپریم کورٹ میں بہتر بریف کر سکتی ہیں تو اس وقت خیر باجی نکا کے پارلیمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے لیکن بدقسمتی یہی رہی ہے کہ جب بھی ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کیونکہ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اس میں نمبر آٹھ پہ ایک لکھو ہوگا کہ جب تک اس کی روح کے مطابق ہم از درامت نہیں ہوتا سپریم کورٹ ایک سیپرڈ بینٹ بنائیں گی جب ہم نے ریکویسٹ کی تھی ایک ارلی ہیرنگ اپکیشن کی ڈیسمبر میں اس وقت جیسی خوشہ صاحب تھے تو یہ ڈیسمبر پانچ بارہ دوزار کترہ کو کوئی پیش نہیں ہو سکا تھا جس میں ندیم شیخ اور میں تھے تو ندیم شیخ صاحب نے دبارہ جنانی صاحب اور ساکب نصار صاحب ہوا مجود تھے تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ ایک لینڈمارک جائجمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس وقت انہوں نے پھر ہم سے پرومیس بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ساکب جنانی صاحب جو میری ہیلپ کریں تو جو ایمپلیمنٹیشن چیزیں ہو سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد سو بان مین کمیشن بن گیا اور کمیشن کے بعد پھر فرم معاملات آگئے اس کے لیے دبارہ میں پھر ایمپلیمنٹیشن برینچ کے لیے ایک اپٹیکیشن دینے پڑی وہ ایمپلیمنٹیشن بن گیا اور لاس جو ریڈنگ تھی ڈسمبر والی فروری میں جاکہ پیٹر صاحب بھی وہاں پہ تھے پیارہ صاحب آپ کے آواز بہت جو ہے وہ کوئی ڈسٹرپنس کر رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کلیر جانی چاہیے آگے کچھ شعور ہیں آپ کے آہاں پہ جی جی اب بھی کام ہوئی ہے پلیس جاری رکھیے گفتر صوری انٹرپشن کی ٹھیک ہے جی تو اس وقت پھر میڈم شنیلہ روت وہاں پہ آئیں عدالت میں اور انہوں نے بتایا کہ کمیشن جو ون مین کمیشن ہے وہ سیونٹی کوئی سکتر لاکھ اور گاڑیوں آئیے وہ سارا تو اس پہ پھر جو میرے سامنے بات عدالت میں ہوئی تھی وہ یہ ہی تھا کہ میڈم شنیلہ نل کا جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں تو انہوں نے فرقا کہ ٹھیک آپ کمیشن بنائے لے کے آئیں تو اس کو ایکٹ کی صورت ہوں ہم بھی چاہتے ہیں ایکٹ بننا چاہیے لیکن مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنائے یہ ایکٹ بھی بنائے گا کام کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی چار سال تھے جس پہ یعنی کے اس وقت ایم اینے بھی تھے اور سارے میمبر اس وقت زیادہ چانسیز تھے کہ اس کو ایکٹ بنایا جاتا لیکن بدقسمتی سے اس پہ کام نہیں ہو سکتا جس پہ ہم نے سپریم پورٹ سے ریکویسٹ بھی کی تھی نوٹسیز بھی کیے تھے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں نہیں کہا سکے کیونکہ سولہ بارہ کا جو آرڈر ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پرمنٹ چیئرمن اس میں یہ بھی کا آگاہ تھا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ یہ اس جاج میں پر عمل درامت کے لیے کرائے گا اور ریگرار بیسیز پر پورٹ کرے گا اب کیونکہ اس لیمنٹیشن بینچ بھی بنا ہوگا ہے اور میرے خیال سے انہی دنوں میں دیکھتے ہیں ہیڈنگ فکت ہوتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو میں سمجھ کہ اس میں اچھی بات ہو گئی ہے کہ کام سے کام گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں ہے میں نے فارق کا دیئے گئے ہیں اور پھر میں جو وہ منورٹی سے آیا ہے جب بات ہو رہی تھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں ربیش کمار صاحب نے اس وقت یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹ میں کمیشن کی بات نہیں مار رہی منسٹری اور میڈم کی کیا بات سنیں گے جس پہ جازو الہسن جو جیسے انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہ بہت دگڑی عورت ہے پاورفل لیڈی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ عدالت کہہ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کمیشن بنوالیں گے اور اس کے بعد یعنی کہ یہ اس کو ایک بھی بنوالیں گے کمیشن بنوالیں گے اور دو مینوں میں انہوں نے کمیشن بنانا تھا لیکن کیونکہ یہ وائرس کی وجہ سے چودہ کو رپورٹ پیشت کرنی تھی تو ابھی تک اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کمیشن بنا دیا جی ابھی ہم چلتے ہیں جے کے پیٹر صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں جے کے پیٹر صاحب جی جے کے پیٹر صاحب میں شامل پیارہ کی طرف بھی ابھی رہتا ہوں چونکہ میں شامل پیارہ صاحب یہ جو کل ریٹ ہو گئی سپریم کورٹ کی کچھ بھکلا کے مطابق جو ماہر قوانین ہیں ماہر قانون ہیں وہ ابھی فیڈبیک پہ بھی ہیں میرے ان کا کہنے کا کہ یہ سپریم کورٹ پہ میں جو ہے یہ موتل ہو جائے گی جو بنائی گئی ہے یہ اس وقت ہے آپ کریں پھر میں ان کی طرف آگے بڑھتا ہوں جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں جو سپریم کورٹ کو یہ ایکشن لے گی جو سڈل شویب سڈل کے کمیشن کی تحفظات ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ سٹیکھ لیا ہے جی پیارہ صاحب جی مجھ سے بات بھی ہے آپ سے کرنا ہے میرے خیال میں میرا جو آئیڈیا ہے کہ میں نے یعنی کہ بار بار سیدل صاحب سے جب بھی میٹنگ کی ہے تو میں نے سولہ بارہ کو اس میں ذکر کیا کہ اوروری کمیشن بنایا ہوگا ہے تو اس پر بان میں کمیشن پتے ہیں جو وہ منسٹری جو لاسٹ چہی رہی تھی اس میں منسٹری کے کپ آفزار دی میرے خیال سے یہ تھا میں سمجھا ہوں کہ جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھا کہ امپلیمنٹیشن پر آیا جائے ججمینت پر میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بڑا کمیشن بن گیا ہے اس میں بڑے لوگ ہیں اگر اس کمیشن کو سورہ بارہ والے اوڈر کی مطابق باور دے دی جائیں اور وہی جی آجے جیکب پیٹر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں جیکب پیٹر صاحب جی جیکب پیٹر صاحب نائم صاحب اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو پلیز آپ بڑھائیں جب تک پیٹر جیکب صاحب کوئی نیٹ پرابلم ان کا دور ہوتا ہے تو نائم صاحب جی شکریہ جیسا کہ ابھی ہماری دو موزز بہنوں نے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں اس کمیشن کے بارے میں بتایا ہے اور اپنے اپنے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور اس سے کافی کچھ چیزیں جو میں واضح ہوئی ہیں تو میرے دیکھیں یہ اصل میں یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اس میں جو ہمارے عام ناظرین ہیں میرا نہیں خیال ان کے پلے کچھ پڑے گا تو میں ان کی طرف سے ایک درد مندانہ چند سوالات بڑے عدب کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مسیحی قوم کا ایک ادنا سا فرد ہونے کے ناتے کہ مجھے یہ بتایا جائے شنیلہ روت صاحبہ یا موجود ہیں ہماری موزز رانو ماہ ہیں تو یہ یہ جو بنے ہیں ایشو یہ سوری کمیشن یہ کون سے ایشوز پر بات اس پہ ہوا کرے گی ٹھیک ہے تو یہ ابھی ایک اگزیکٹیو آرڈر ہے تو کیا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ قانون بن پائے گا جیسے کہ ابھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکریٹیریٹ ہونا چاہیے اس کا مستقل ایک چیرمین ہونا چاہیے اچھا تو ایک اور میں اس میں میری میرے تحفظ ہے کہ اس میں آرٹھ مسلم حضرات جو ہیں وہ ان کا کیا رول ہوگا وہ سکتا ہے بہت اچھا رول ہو ان کا یا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا جو یہ بڑے لوگوں نے ان کو بیچ میں ایڈ کی ہے تو ان کا ایکچل رول کیا ہوگا اور یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ یا یہ صرف سفارشات بھی پیش کر سکیں گے اور جیسا کہ اس کے چیرمین منسٹر آہ ہیومن رائٹس کے غالبن بنائے گئے ہیں جو مسیحی ہیں اگر میں غلط نہیں تو تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیرمین ہمارے وہ منسٹر بھی ہیں ہم نے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارے مسیحی قوم کے ساتھ جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر بچیاں غوا کی جاتی ہیں ان کی آبرو ریزی کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ ان کو مار دیا جاتا ہے تو ہماری تھانے میں شنوا ہی نہیں ہوتی ہمارے ہمیں وہ نوٹس لینا پڑتا ہے ہمارے منسٹر کو پھر جا کے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے میں سسٹر ختم کرتا ہوں تو گزارش یہ اس پہ بھی کچھ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے منسٹر سہبان نے ہی نوٹس لینا ہوتا ہے تو جو پولیس سٹیشن میں تھانے دار بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب مجھے آج تک نہیں مل پایا پلیس اگر سوال لمبا ہو گیا تو اس کیلئے معذر سا ہوں بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ میری بڑی بہن ہے ناسیہ ناصر نے بھی بڑی وضاحت سے بات کی انہوں نے میرے سے سینئر ہیں اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اس ایکسپلین بھی کیا اور انہوں نے میرا خیال کہ جو اس وقت جو کمیشن کے تحفظات تھے وہ ان کو دور کیا گیا ہے اس کمیشن میں اس کمیشن میں ہومن رائٹس کا مجھسٹر چیئرمین نہیں ہوگا اس کمیشن کا چیئر پرسن اقلیت سے لیا گیا ہے نمبر ون یہ بڑے واضح ہے اور وہ پرمننٹ چیئرمین ہے یہ نہیں کہ ہر بیٹن میں چیئرمین چنا جائے گا دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں اس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ اس کا کام کیا ہوگا یہ کرے گا کیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا چودہ جون کا سوری نائنٹین جون کا دوزار چودہ میں اس میں انہوں نے بڑے وضاحت سے پانچ چھ پوائنٹس کا ذکر کیا ہے اس کی امپورٹنٹیشن اس پالیسیز کو دیکھنا اور اس پر وضاحت کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا دیکھیں یہ اس کمیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اور میں نے پہلے بھی اپنی بات میں یہ کہا اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آسیا باجی کے ساتھ بلکل اگری کرتی ہوں کہ اس پہ اس یہ ایکٹ بننا چاہیے اور خدا نے چاہا تو ہم اس کو بنائیں گے ہماری حکومت بلکل اس کے اوپر متحد ہے ہماری منسٹری اس پر متحد ہے اور میں نے خود بھی بارہا اس کے اوپر زور دیا اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بقاعدہ طور پر ایکٹ کے ذریعے سے جیسے کہ دوسرے کمیشنز ہیں ویسے ہی اس کو پاورفل کمیشن بنایا جائے گا پرمنٹ کمیشن ہوگا اور فر آل در ٹائمز ٹو کم یہ کمیشن جو ہے یہ کام کرے گا باقی میں سمجھ تھی ہوں کہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی افادیت اور اس کی جو ورکنگ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے دیکھیں جو آپ نے بات کی پولیس میں اور اس یہ تو سسٹم کا قصور ہے نا یہ صرف مہینورٹی کے منسٹر کو ہی نہیں کہا جاتا کہ آپ سفارش کریں یا فون کریں یہ ہمارا سسٹم جو ہے اور یہ سسٹم آج نہیں بنا اس سسٹم میں یہ بہت فرسودہ اور بہت پرانا سسٹم ہے اور ہماری حکومت تو اس کو چینج کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا جائے پٹواری سسٹم کو ختم کیا جائے اور یہ جو پولیس سسٹم ہے اس کو بھی بہتری کی طرف لے کے جائے تاکہ کسی کو سفارش نہ کرنی پڑے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سی ڈسٹرکس میں آن لائن ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہو سکیں تاکہ کوئی سفارش نہ ہو اور بلکل آپ نے کہا کہ جو درست کام ہے وہ ہو سکے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ منسٹر ری فون کرے گا تو وہ ہوگا سو میں یہ باتیں تو سسٹم کی ہیں یہ اقلیت ہونے کے ناتے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور میں سمجھتی ہوں کہ اقلیت ہونے کے ناتے ہماری حکومت نے تو بہت سے ایسے اقدام کیے ہیں جو ہمیں اپریشیئٹ کرنے چاہیے آسیا بی بی کا جو کیس تھا آسیا بی بی کی رہائی کا کیس جو تھا وہ جو پچھلی حکومتیں نہیں کر پائیں جو ہماری حکومت نے کیا کرتار پر راداری جو دوسری حکومتیں نہیں کر سکیں ہماری حکومت نے کیا اور اس طرح کے بہت سے ایسے یہ ہننا باد کے کیجیوں کو رہا کرنا ہماری حکومت کی ویل تھی اور اس حکومت میں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور پر ہمارے پرائم مینسٹر اس بات پر یادہ رکھتے ہیں ان کا پورا وہ بڑے متحد ہیں اس کی اوپر کہ مائنورٹیز کو پاکستان میں وہ مقام دیا جائے جو باقی لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور اس کی طرف یہ ایک قدم ہے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اس کو بہتر بنانا چاہیے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی میں نہیں کہتی کہ ہم نے بلکل پرفیکٹ کمیشن بنا دیا لیکن اپریشی ایڈیٹ بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے جو معاملات ہیں جو لوگوں کے تحفظات ہیں یہ یقینا سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لے گا اور جیسے وہ ہمیں ہدایت کریں گے اگر حکومت کو وہ کہیں گے کہ اس کو جس طرح سے بھی کرنا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں یہ کمیشن بھی ہم نے حکومت کی حدایت کی ہدایت پہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ بنایا یہ کمپلائنس ہے سپریم کورٹ اور کہیں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کسی سے آپ نے کوئی لینے ہیں پوائنٹس لینے ہیں نہ ہی ہمیں کسی نے دیئے نہ ہی ہمیں کسی نے کوئی سفارشات دی اور اگر کوئی دیتا تو ہر ضرور اس کو کنسیڈر کیا جاتا لیکن ہم ہم تک حکومت تک کسی کی کوئی سفارشات ہی نہیں پہنچی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو با جی آسرا میں باتیں کی ہیں وہ بڑی ان کی اوپر بھی عمل درامت ہوا ہے اور جو ایک بات کرنے ہیں کوئی عمل درامت نہیں ہوا سوری میں پہ بات لمبی ہو جائے گی میں سوڑا سا یہاں بے بات کرنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ آپ نے جو کہا کہ آپ تک کوئی سفارشات نہیں کی حکومت نے کسی سے کنسلٹیشن کی ہی نہیں حکومت نے کسی سے کنسلٹیشن نہیں کی تو سفارشات کیسے پہنچتی سپریم پورٹ کا جو فیصلہ ہے دوسری بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت نے سپریم پورٹ کے فیصلے پہ ہی کیوں سپریم پورٹ جو موٹو لے پھری ہی کیوں عمل کرتی ہیں کیا حکومت کا پہلے سے فرض نہیں تھا یہ آئین جو یہ کونسٹیوشن جو ہے یہ پہلے سے حکومت جب بنی تھی باقی کمیشن جب بنتے ہیں تو یہ اسی وقت بن جانا چاہیے تھا حکومت انتظار کرتی رہتی ہے کہ سپریم پورٹ کمیشن نہیں بنا بھی نہیں نہیں دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس یہ جو کمیشن بنے انہوں نے کہا کہ میں نے جو تحفظات ان کا عزالہ ہوا ان کو دیکھا گیا اس میں کوئی تحفظات نہیں دیکھے گی یہ منو آن وہی کمیشن ہے جو پہلے حکومتے بناہتی رہی ہیں جو پہلے کمیشن تھا اب اس میں کہاں پہ آپ کہیں گی کہ منورٹی کے لوگ زیادہ ہیں آپ نے 8 لو وہاں پہ جو آپ نے بنا بٹھا دی ہے سیکٹری بٹھا دی ہے منسٹری کے نمائندے بٹھا دی ہے وہ افیشل میمبرز ہے وہ کمیشن تاہیے ان کو ہونا نہیں چاہیے کمیشن میں ابھی آپ کے ابھی آپ نے کھوی دیل پہلے کہ کہ سیکٹری لیول کا بندہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بندہ بیٹھنا چاہیے میری بات نہیں ابھی آپ کی بات کو کھوی آپ سونے تو سہی میری بات کو کمیشن بہت پاور فول ہوتے ہیں پوری دنیا میں کمیشن جو منسٹری سے بھی زیادہ پاور ہوتے ہیں کیونکہ کمیشن جو ہے وہ منسٹری کی اوور سائٹ کرتے ہیں میں نایم وائی صاحب کی بات کا بھی جواب بنا جاتی کمیشن کا مینڈیٹ بہت بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پہ کمیشن کو یا میمبرز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کی اصل میں میمبرز اور کمیشن جو ہے اچھے تو منسٹری کو ڈڑنا چاہیے تو کوئی بندہ نہیں ہے اس کے اندر کمیشن کا کام ہے کہ ہر منسٹری کا کوئی شخص کمیشن میں نہیں ہے ہر آپ کی بات کو سمجھیں آپ میری بات کو سمجھیں میں سمجھ نہیں ہوں میں نئی صاحب سے بات کریں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ کمیشن جو ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے اس کا مینڈیٹ ہے کہ جکنی بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کو دیکھنا کہ آیا اس میں اقلیتوں سے متعلق جو کا کوئی ایسی قانون سازی تو نہیں ہو رہی جو کہ اقلیتوں کے رائز کو وائلیٹ کریں کمیشن کا کام ہے ہر وہ ایشو دیکھنا جس کی وجہ سے جو مائنورٹی ہیں وہ سفر کر رہے ہیں جب نو اثرا دوزار نو میں کمیشن بنا تو ہم نے پوسک انورجن کا میٹرز کو دیکھا تھا وہ بہت آگے ہم اس کو دیکھے تھے وہ اس پہ ہم نے بقاعدہ سے جو ہے ایک باڈی بند گئی آپ نے پندرہ سال آپ وہ قتم ہو گیا میں تھوڑی فائنس پرسن کی حوالے سے ہم نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ ہم نے پیشن کی لیکن بات یہ ہے کہ کمیشن کی جو ورکنگ یا پرفارمنس ہوتی اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتی ہے تو جب تک کمیشن پارلیمنٹ کے ایک سے پاس نہیں ہوگا اس پر تک کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگا محترمہ آسیا ناظر میں آگے بات لے کے جاؤں گا سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ قومی کمیشن کا کام ہے مذہبی رواداری اور شہریوں کے لیے قانون ایسے قانون جو مساوی حقوق کی طرف لے جائیں اور تحافظات ہیں تو پیٹر جیکب صاحب آپ نے گفتگو غالباً سنی اور آپ کے جب ٹائم آیا پھر کچھ نیٹ پرابلم ہے جیکب صاحب جیکب صاحب جیکب صاحب نیٹ پرابلم ہے ہم آگے نیٹ کا پرابلم ہے میری آواز آ رہی ہے آہ جی آواز آ رہی ہے ایک تو ایک تو آپ یہ تحافظات جو آپ کے تحافظات ایک یہ پارلیمنٹ کے تروں آنا چاہیے تھا یہ کمیشن یہ جو بات ایک چل رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے تروں نہیں آیا یہ مذہبی امور نے اپنے اُسے سواب دیدی کہہ سکتے ہیں اقتیارات میں لیا ہے آپ کے تحافظات کیا ہیں تحافظات چاہتے ہیں دیکھئے یہ دھوکہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے اس دھوکہ دہی کے اس جال سازی کے جتنے نمائیں خد و خال ہیں وہ لوگ کے دیکھے بھالے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر واضح طور پر عدالت حکم ہو تو آپ انیس فروری کا آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں اس سال تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک دل پیش کیا جائے آپ آپ جگہ میری آباز آرہی آپ کو ہاں جی آرہی ہے آپ جگہ چینج کر لو پھر جو ہے نیٹ نہیں آپ کا آرہا جگہ چینج کر جو آپ پلیز جی 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 بولیے گا جی بولیے گا آئے نہیں جا اگر 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 وہ کال پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو تھوڑی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ پیٹر جیکب صاحب کے پرابلم ہے ہماری بات جو ہے اس وقت جو ٹاک شو کا ایک مقصد ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس آسیا مطرمہ جو ہیں وہ گفتکو ڈیفینڈ یہاں آپ کہلیں کیونکہ پیٹر صاحب اس کے وقت کر نہیں رہے اس گفتکو کا بیلنس جو ہے وہ خطرے میں پڑھنا ہے ہمیں ہمیں جو ہے آگے بات کو بڑھانا ہے بات کو آگے بڑھانا ہے تاکہ کہ کوئی واضحہ اس کمیشن کا کوئی ریزرٹ آئے تو پیٹر صاحب آپ پلیز جگہ چینج کیجئے گا اور کاشیف ایڈگزنڈر ہمیں سن رہے ہیں تو ہمیں کال جو وارس اپ کال پہ ہمیں جائن کریں تو ہم ان کا موقع بھی دیکھتے ہیں اسی طرح جے جے جار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے جو فیڈ بیک کر رہے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی جو ہے نائم صاحب نائم صاحب آپ سیمل پیارا سے کچھ بات آگے چلائیں جب تک پیٹر صاحب کے کچھ ماندہ میں نائم صاحب نائم صاحب ہم نے ایک ایک ایچر سائنس کی تھی مینورٹی رائٹس کمیشن سپریم کورٹ سندھ میں یہ بل پاس ہو گیا یہ باز آ رہی جی نائم صاحب ہاں جی آ رہی ہے شور بہت ہے آپ کے پیچھے شور بہت ہے وہ کسی طریقے سے آپ پلیز کنٹرول کیجئے کسی طریقے سے آپ پلیز بل پاس کنٹرول کیا اور جب گورگل صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اسلامی کا ڈیالوجی کانسل کو بلیوار دیا اس پہ بجائے کے وہاں جاتا تو اس سے پہلے ایک مسجد جماعت نے پھون کر دیا کہ یہ بل پہ تحفظہات ہیں جو ابھی تک تو ایکٹ نہیں بن سکتا تو اس طرح ہوتا ہے کسی طرح ہوتا ہے کسی طریقے سے پریشر آیا چاہا وہ اسیمبلی پاس کر دی لیکن ایکٹ نہیں بنتا جی میں سر میں اعرض کروں بلکل وہ زرداری صاحب غالبن صدر تھے اس وقت جماعت اسلامی کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ نہیں تھا ہوا پہل پاس نہیں ہوتا تھا سر میں میں بڑا مجھے اچھا لگا ہمارے جو رانو ہے وہ آ کے بات کرتے ہیں صرف اس فورم تک نہیں رہتی بلکہ بات لوگ سنتے ہیں اور ان کو اویرنس ملتی ہے بلکہ وہ جاننا بھی چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے بارے میں اپنے رانوماوں کے بارے میں ہمارے لیڈر خدا ان کو زندگی تندرستی دے بہت اچھا کام کر رہے ہیں میری بہن نے ابھی یہ کہا تھا کہ جو مسیحوں کے ساتھ یہ خاص طور پر نہیں ہوتا کہ مقدمات وغیرہ طرف نہیں ہوتے یا فون وغیرہ تو میری بہن میں پھر معذرت کے ساتھ محرز کروں گا کہ نہیں اقلیتوں کے ساتھ ایک علیدہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے ہم مانے یا نہ مانے یہ پچھلے مہینے فیصلہ باز میں ایک پانچ سالہ بچے کے ساتھ چار مجرموں نے بد پیلی کی اور اسے مار دیا تو پولیس آفیٹر نے جسے باز میں کہا گیا پولیس مقابلہ اس نے ان کو گولی مار دیا اسی وقت اسی ویصلہ بعد میں ایک پریسچن بچے کو ساری رات اس کے ساتھ بد پیلی کرتے رہے اور مار دیا اس کو تو چونکہ وہ مسیحی تھا وہ آج بھی روتے پھر رہے ہیں اگر مصیبت یہ بنتی ہے کہ اگر ایف آئی آر سفارشوں سے جلسے جلوسوں سے رونے پیٹنے سے درجہ ہو بھی جائے تو دو چار مہینے کے بعد اسی مظلوم خاندان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے ہماری کوئی شکایت نہیں اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے تو اس حد تک تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ معاشرے میں بہت ساری درستگی کی ضرورت ہے لیکن ہمارے جو مسیحی یا سندھ کے ہندو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کیا جاتا ہے تو اگر یہ خدا کرے یہ جو قومی کمیشن برائے کلیتی مہور یہ کام کرے تو میرا خیال ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اس قسم کے ایسیوز بھی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے اور ان کے مستقل حال کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا جائے گا میں ایک اور بات باتانا چاہتا ہوں کمیشن کے ہی واقعے سے اب ایک جامعہ پالسی بنانی ہوگی جو کمیشن اوپر بنے وہی چاروں سپوں میں بنے کہ سندھ نے تو پراپر اس پہ ایکسیو پاس کر دیا اور جب ہم نے بلوچیستان باگل سے رابطہ کیا تو وہاں پہ ہماری ایپی اے سہوا تھی انیتا حرفان سہوا تھی انہوں نے جب بیل پیش کیا سجن دیارا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو سڑھیم کورٹ نے جو دیا جو دیا جو دیا اس میں کونسل رکھا ہے تو ہم نے کونسل بنا دی ہے انہوں نے جب ساکر نصاح صاحب نے ایک میٹنگ کورٹ کی در ایسلہ پیش کی انہوں نے دیرکشن کی اڈوکٹ جنرل کو کونسل رکھا ہے کو یہ سب صوبوں نے وفاق نے اور کتنے بھی ادارت انہوں نے جو پورٹ جمع کرائے اس پہ انہوں نے بھی کھا دیا ہم نے کانسل بنائی ہوئی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب والوں نے دو سال سے چیرمن اور وائس چیرمن بنائی ہوگا ہے ابھی تک کوئی اڈوائزری نہیں کانسل بان سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ ان کو نہ کہ یہ کام تو کرتی ان پر بڑا خدا کا فضل دکھے تو بات یہ ہے کہ اگر پرائم نیسٹر نے انترس لے کے میں سمجھتا ہوں ہمارے پر تحقیدہ جو تھے وہ دور تھی ہیں اس مجھتے میں جو ہے وہ ان کے منورٹی سے لگایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کور جیسٹن میں دیتنا چاہیے دیکھیں ابھی میں سراؤ ساس میں آگے بات بڑھاتی ہوں اپنے بھائی کی سیمول پیارے کی یہ جو سبائی حکومتیں تھیں جن کو کانسل بنانے کے لیے کانسل بنانے کے لیے کہا گیا تھا سمسن صاحب اگر یہ نیٹ کام کر رہا ہے تو میرا لنا چاہیں گے آپ نیٹ ٹون ساڈنی کار سمسن صاحب میرا موقف لینا چاہیں گے آپ جی سمسن صاحب پیٹر جیکب صاحب آگے ہیں پہلے ان کا موقف لے لیں جی سمسن صاحب جی سمسن صاحب یہ جو آئیں بنی تھی پروینشل کا ہمارے تو بنی تھی کانسل منارٹی کانسل سمسن صاحب کوئی قامی نہیں تھا سمسن صاحب بھائی کدھر ہو آپ جی سمسن صاحب بات کیجئے گا پلیز جی سمسن صاحب جی سمسن صاحب بات کیجئے گا لیکن یہ منسٹری اس سے پیش تر عدالت عزمہ میں جھوٹ بول چکی ہے کہ کمیشن تائم ہے یہ حکومتیں جو ہیں مختلف وہ آ کے دعوے کرتی رہی ہیں قانون سازی سے بھاگتی رہی ہیں جب دیکھئے واضح طور پر عدالت کا حکم ہے کہ قانون سازی کریں نظیر موجود ہے مثال موجود ہے کہ تین کمیشن بنے ہیں نیشنل وہ قانون سازی کے بعد بنے ہیں پھر ایک امپلیمنٹیشن کمیشن جو شویب سیڈل صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مشاورت میں ہی نہیں شامل کیا بلکہ انہوں نے یہ لکھے دیا ہے سپریم کورڈ میں اپنی ریپورٹ میں کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ کمیشن قائم کرنا جو ہے وہ خلوص نیت پر مبنی تھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارہ ادارہ براہ سماجی انصاف اور پیپلز کمیشن پر مائنورٹی زائٹس نے اس اقدام کو مسترد کیا ہے اور اس کو نہ صرف یہ کہ عدالت میں ہم چیلنج کریں گے بلکہ یہ ہے کہ اس کی کارکدی کا ہم ابھی سے کہیں گے کہ نوٹس لیا جانا چاہیے ہر کوئی دیکھے کہ یہ اس کی کمپوزیشن کیسے ہوئی ہے ہمیں کسی فرد کو شامل کروانا یا کسی کو نکالنا نہیں ہے باوجود اس بات کے کہ یہ سوال اٹھتا رہے گا کہ جو جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں وہ کیا کیا صلاحیت رکھتے یا قابلیت رکھتے ہیں اور وہ کس کارکدی کا مظاہرہ کریں گے لیکن اس وقت ہم خاص طور پر جو پروسس ہے اس کے اوپر کوئیسٹل مارک لگا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نظیر موجود ہے جب حکم موجود ہے عدالت کا تو قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی اس معاملے کو ایک مدبہ پھر ٹالا جا رہا ہے اور ٹالنے کے بعد یہ میٹنگ پہ میٹنگ ہوتی رہے گی ویسے تو عاد سے پیشتر جو کمیشن بنے ہیں اس کی بھی کارکردگی ہمیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ایسی نہیں تھی اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو مضبوط قانونی بنیاد فراہم نہیں کی جاتی مضبوط قانونی بنیاد کے بعد آپ کو ایک انسٹیٹیوشن چاہیے ہوتا ہے جو اس کو امپلیمنٹ کریں اور اسی انسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ بنانے کے بعد کی جا رہی ہے جو نہیں ہو پا رہا پھر تیسرا اس کو وسائل دیے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو وان مین کمیشن ہے اس کو ابھی تک پندرہ مہینے گزرنے کے بعد کوئی رقم نہیں ٹرانسفر گی گئی یہ غلط بیانی ہے کہ اس کو کوئی رقم جو مشہور کر رہے ہیں وہ ثبوت بھی لے کے آئیں کہ شوائب سیٹل کو اتنے لاکھ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کسی کوئی اکاؤنٹ ہی موجود نہیں تو پھر ٹرانسفر کیسے ہوئے اور چودہ مہینے گزرنے کے بعد ایک دفتر اس وقت دیا گیا جبکہ اس وقت ملک میں گوہرانی کیفیت ہے کوئی دفتر چلا نہیں سکتا اچھا دفتر دے دیا تو پھر سٹاف نے دیا تو اس اعتبار سے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے پچھلی حکومتوں سے اس معاملے میں کچھ مختلف ہے یہ وہی حربیں استعمال کر رہی ہے تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے جو واقعی حکومت بھی کرتی رہی ہے حکومت کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر اس کی درست ہے تو وہ قانون سازی کیوں نہیں کرتی وہ ایک مضبوط کمیشن ایک فعال کمیشن اور ایک قابلیت رکھنے والا کمیشن جو ہے اس کو سامنے شامل کر رہی ہے میری آواز آرہی ہے سمسن صاحب آپ کو جی جی آرہی ہے سب سن رہے ہیں بہت بہتر تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حکومت سے بھی یہ بات کرنی ہے اور سیبل سوسائٹی سے بھی بات کرنی ہے کہ یہ کام اگر سنجیدگی سے کرنے کا ہے تو پھر پہلا قدم ہی صحیح سمت میں اٹھایا جائے یہ نہیں کہ کچھ غلط کر دیا پھر ٹھیک کر دیا عالمی ادارے human rights watch نے اس کے اوپر statement دیا امنیسٹی انٹرنیشنلیس کے اوپر statement لے کے آ رہی ہے تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ ایسا اقدام جس کو نہ ملک میں سراہا جا رہا ہے نہ بیرون ملک سراہا جا رہا ہے بلکہ میں نے کچھ سنایا کہ کچھ جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں وہ اپنے نام واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک تھوس اور جامع اقدام تھا یہ کوئی سنجیدہ اقدام تھا جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا ناظرین کے اور سنجیدہ روز سے بھی کہ انہوں نے رہ داری کی بات کی تھی پھر یونیورسٹی کی بات کی تھی جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے ان کا یہ دیکھیں ایک طرف جو ہے چھوٹی سی کمیونٹی ہے اس کو اتنا نوازہ جا رہا ہے دوسری طرف جو کرسن کمیونٹی یہاں کمیشن میں بھی جو ہے وہ چیلا رام جن کی جو ہے میں شور کے ساتھ کہتا نائنٹی فائی پرسنٹ بلوچستان سے ہندو کمیونٹی جا چکی ہے کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے پھر بہت ساری کمیونٹی چلی گئے اور آج بھی وہ آئیں پہ کھڑی ہے جو کمیونٹی سے اوپر ہے پھر ان کا چیلا رام پریزیڈنٹ کیسے آ گیا ان کے پاس ان کو رہ داری کیسے مل جاتی ہے ان کو یونیورسٹی کیسے مل جاتی ہے ان کی لڑکی واپس کیسے کر دی جاتی ہے اور اس کی نسبت آپ کرسن کمیونٹی جس کی اتنی کربانیاں ہیں اتنا بوٹ ہے اور سب کچھ ہے یہ کیا یہ کمیشن جو ہے ساری اس کو پورا اترے گا جانا چاہیے یہ شنیلہ روز صاحبہ ایک طرف کمیونٹی کو نوازا جا رہا ہے دوسری کمیونٹی کو ایک طرف بڑی کمیونٹی ہے اس کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے ان کے ساتھ اتنی ساری جو ہے وہ کیا حالت ہے پچھلی حکومت دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان نے سنسز ہوا پچھلی حکومت میں کیا تھا اور اس سنسز میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ زیادہ ان کی تعداد بتائی گئی ہے علمیہ یہ ہے اور میں اپنی کسٹین لیڈرشپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ہم نے کیا اپنی کمیونٹی کو کسٹین کمیونٹی کو متحد کرنے میں کٹھا کرنے میں ہمارا کیا رول رہا ہے ہم نے تو اپنے لوگوں کو ریجسٹر بھی نہیں کرایا میں بالکل یہ مانتی ہوں اور میں یہ جانتی ہوں فر شور کہ کرسٹین کمیونٹی پاکستان میں ہندووں سے زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں میں یہ برملہ کئی فورمز پر کہہ چکی ہوں لیکن فیکٹس اور فگرز کو دکھا جاتا ہے جب ہم سینسز اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ ہم سے تعداد میں زیادہ نظر آتی ہے پھر ہندو کمیونٹی دیکھیں اس کمیشن پر اتنا جتنا ہماری کرسٹین کمیونٹی نے اس کی اوپر تنقید کی ہے اور آواز اٹھائی ہے میں نے ہندووں کو نہیں سنا میں نے سکھوں کو نہیں سنا وہ اپنے لیڈرز کو اور اپنے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہم سب لیڈرز ہیں ہم سب اپنے آپ میں اپنے اندر ایک اپنے آپ کو ہم کسی کو کچھ مانتے ہی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری بھی غلطی ہیں میں خود اس میں شامل ہوں میں اپنے آپ کو اس میں سے نگیٹ نہیں کرتی ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ لمحہ فکری ہے یہ جو بات آپ نے کیا ہے نا یہ میں بہت فورم پر کہہ چکی ہوں یہ لمحہ فکری ہے ہمیں آپ کو متهم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لوگوں کو کمیونٹیز کو ریجسٹر کرانے کی ضرورت ہے ہم نے کتنا کتنا کام کیا اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا ہمارے جو لوگ ہیں we are a vulnerable community ہمارے لوگ جو ہیں وہ اوپر ہی نہیں آرہے پڑھ نہیں رہے ہم کوٹہ اس کی بات کرتے ہیں ہم education کوٹہ کی بات کرتے ہیں ہم job کوٹہ جب job کوٹہ میں ہم لوگ دھونتے ہیں ہمیں لوگ نہیں ملتے کہ ان کو ہم نوکریاں دلوا سکے ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت 90% نہیں کہوں گی تو کم از کم 70% جو لوگ ہیں ہم کسچن کمیونٹی میں وہ سب سینٹری ورکرز بن رہے ہیں اور وہ تعلیم کی طرف آئیں گے ویڈایز ہم کسچن کمیونٹی پڑھے نکھے لوگ ہیں وہ بزنس کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی اور وہ ہم سے بڑھ گئے اور ہماری ڈسونٹی کی وجہ سے اب کسچن کمیونٹی درست فرمایا آپ نے ہم چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں ہم پہلے نمبر پر ہوتے تھے اب ہمارا شمار تیسری اور چوتھے نمبر پر آج چلہ رہا کیوں وہاں نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری غلطی ہے ہم نے آپ لوگوں ہم نے اپنے آپ کو متحد نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کیا ہمارے اطمیونٹی نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم حکومت کے ساتھ ہمارا جاں جیے جے جے جی میں ابھی ابھی کرتے ہوں میں ایک یہاں پی یہ بات کروں گا کہ رمیش کمار جو ہندو لیڈر ہے ہم نے تحفظات کا اس کمیشن پر اپنے تحافظات کا جو ہے وہ اظہار کیا تو پھر جو ہے ہم کیسے مان لے کہ یہ ہندووں نے کمیونٹی نے نہیں کیا نائم صاحب نائم صاحب آگے بعد بڑھائیے گا پلیز اب آپ کے پاس جی بڑی اچھی ڈسکوشن ہو رہی ہے اور شکریہ جہاں تک تعلق ہے ہمارے وہ سینسز کی بھی بات ہوئی ہے وہ چھیک ہے ہے اس میں اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے ہمارے جو اچھر چیز ہیں ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یا جو بھی انجیوز ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں تو یہ اس کو دور ہونا چاہیے یہ اس کو ہم مسٹیک غلطی کہہ سکتے ہیں یا اس غلطی سے اگر کسی نے جان بودھ کے فائدہ اٹھایا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے تو ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایڈوکیشن کی طرف نہیں آ رہے بلکہ وہ سینیٹری برکرز بن گئے یہ بھی ٹھیک ہے صفائی صفائی کے لوگ ہیں اچھا اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور کیا گیا ہے ہمیں ہمیں مجموعی طور پر احساس کم تری میں مبتلا کیا گیا ہے یہ بہتر سے یہ یہ بدبختی جو ہے شروع ہوتی ہے جب ہمارے اداروں کو قوم میں آیا گیا تھا اس کے بعد ان کو واپس تو کیا گیا لیکن وہ جو اعتماد آپ کچھ بول رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی صرف نہیں صرف بات کریں ہم سب آپ کو سن رہے ہیں اچھا اب وہ بھی بات تو اس میں ہمیں دانستہ طور پر یہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا کیونکہ ہم واقعی اس دور میں ہم نے ایک اچھی قوم تھی اور ہمارا ایک ماضی ہے پاکستان کی خدمات کے حوالے سے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تو وہ جو ہمارا احساسہ تھا وہ ہم سے چینہ گیا ہمارے سکول چین دیئے گئے اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہماری بچیاں سڑکوں پر دربدر بنیں ہمارے بچے جو ہیں وہ نشے آور شعاب کی طرف ڈرکز کی طرف مائل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ سٹینیٹری ورکرز نہ بنیں تو وہ کیا بنیں اس میں اس میں ہمارا بھی ہماری بھی غلط نہیں ہے ہمارے اپنے بھی دوسری ایک بات میں اور عرض کروں کہ ابھی بہن نے کہا کہ ہندو کمیونٹی آگے آ رہی ہے وہ پڑے لکھے جی وہ ہمیں پتا ہے کون سے ہندو کمیونٹی آ رہی ہے ہندو جو ہیں جو جو دلت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی طرح رول رہے ہیں جیسے ہماری مسیح کمیونٹی ہے تو ابھی جو سیمسن نے بات کی سک کمیونٹی کی طرف سے جناب وہ ٹھیک ہے آپ اس پہ ہم کیا کہیں تو ٹھیک ہے جی میں بات کرنا چاہوں گی کہ میں اس بات کے ساتھ اگری نہیں کرتی کہ ہمارے ستر فیصد جو لوگ ہیں وہ سینٹری ورکرز کی طرف جا رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے کیونکہ میں ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ کام کریں اور ابھی حال ہی میں ہم نے پوری جو رسرچ ہے جو کہ ابھی پندرہ طریق کو ہماری شایع ہو جائے گی جیسے ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل پاکستان کے حوالے سے ہم نے یہ رسرچ کی ہیں اور اس کے نتائج بھی آئیں گے کہ کینان ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جینٹورل سروسز کا کام نہیں کرتے لیکن یہ غلط جانے گی اب ہمارے مجورٹی لوگ چاہے لوگ غریب ہیں جو کچھ ہیں وہ اپنے بچوں کو پر ہا رہے ہیں اور جو سٹیٹسٹکس آپ سے سامنے آئیں گے ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑے تھوٹ پروکن ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کرسچن کو پاکستان میں لیول پلینگ پل نہیں ملتی ہمیں ایکوال اپپرچونٹیز نہیں ملتی اور حکومت کا نہ صرف اس حکومت بلکہ ہمیشہ سے حکومتوں کا تلٹ سکھ اور ہندو کمیونٹیز کی طرف زیادہ رہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کوئی میری بات مانے یا نہ مانے کیونکہ کرسچن سے ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ خوف زیادہ رہی ہیں بڑی لیکی کمیونٹی کون ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندو کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہیں وہ ویل آف ہیں اور وہ پیسے کی بنیاد پر جو ہیں وہ یہ سب سیٹوں کے سب بہتے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں ہماری کرسچنز جو ہیں وہ مارجنلائز ہیں اور ہمیں مارجنلائز رکھنے میں حکومتوں کا بہت بڑا کردار جی 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 آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے پیٹر جی کب صاحب پیٹر جی کب صاحب کرتا ہوں جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ ہاں جی آ رہی ہے ابھی پلیز آپ ہاں جی بہت آپ کا نیٹ ورک بہت خراب ہے بہت خراب ہے وہ ڈسٹروبین سے آپ جگہ چینج کر جو جگہ چینج کر جو پلیز میں پہلے تو اتفاق کروں گا آسیہ بہن سے اور اس کو کر رہا ہوں اب آپ بتائیے مجھے کہ آواز آ رہی ہے ابھی ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے خاص طور پر صاحبان اقتدار کہ وہ موضوع کو بدل دیتے ہیں یعنی جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس پہ کرنی ہی نہیں اس کی بجائے ایک اور چیز شروع کر دیتے ہیں اس کو ریزی میں what aboutry کہہ دے ہیں کہ جناب وہ فلاں مسئلے کے مطالق بتا ہے آج ہم کمیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو باوجود اس بات کے کہ مسئلے جڑے ہو گئے ہیں آپس میں لیکن ہمیں اس پہ سخت تحفظات ہیں اس کے افادیت پہ اس کی بنیاد پہ سخت تحفظات ہیں اس اور اس وجہ سے بھی کہ گورنمنڈ نے کوئی بلکہ جو منسٹری نے جو کمیشن پہلے سے تشکیل بھی گئے ہیں اس کے ارکان کی اختیارات ایک سیول جج کے اختیارات ہیں بتائیں اس میں کسی کے کوئی اختیارات ہیں ان کے عوضہ کی مدد کا تائین وغیرہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب اس کی بنیاد ہی کمزور ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے کریں ابھی بات سینسس کی ہوئی پہلے تو یہ ہے کہ یہ سینسس کے ریزلٹ جو ہیں وہ مائنورٹیز کے وہ پرائم منسٹر کے کہنے پر روک لیے گئے ہیں اگر وہ ریزلٹ اتنے قابل اعتبار ہیں تو وہ روک کے کیوں گئے ہیں وہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ریزلٹ ہے ہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ سینسس ہی غلط ہوا ہے یہ سینسس درست نہیں ہوا اور یہ اکیلے ہم نہیں کہہ رہے یہاں کئی اقلیتیں جو ہیں لسانی صبحی وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینسس ٹھیک نہیں ہوئے اور آئیے ایک نیا سینسس کریں اور پھر پتا چلے کہ کون میں تعداد ہے اور اس کے بعد یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اگر کسی کمیونٹی کی تعداد کم ہوئی ہے اس اشتہ آہ سینسس کے مقابلے میں تو وہ کیوں ہوئی ہے اور پھر ہمیں ایسے کمیشن بنانے کا فائدہ ہوگا اور ایسے کمیشن کو صحیح سمت میں کام کرنے کا موقع ملے گا لوگوں کی مشکلات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیں ہیں تب رکیں گی جب ہم ان معاملات کی کھوج میں جائیں گے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقام کو تو اس پہ تو نظر سانے ضروری ہے ہم سراپا احتجاج رہیں گے کہ کیوں ایک چھپکے سے کمیشن جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی یہ آہ چوری چھپے کرنے کا تو کام ہی نہیں ہے یہ تو پبلک مفاد میں تھا جب یہ پبلک مفاد میں ہے تو اس پہ قانون بنائیں اس پہ پر حیث کریں اور پھر جو مرضی اپوائنٹمنٹس ہوں اگر میریٹوریس ہوں قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر ہوں تو ملک کو آگے لے کے جائیں گی وہ اقلیتوں کے مسئلے کو درست کریں گی اس کمیشن پہ سپریم کورٹ نے زور اتنا کیوں دیا وہ اس لیے کہ ہمارے نظام میں ایک آہ عدل توازن پایا جاتا ہے مذہب کی بنیاد پر اکثریتی مذہب کے لوگوں کے حق میں کئی ادارے قائم ہیں جبکہ اس آہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور عمل درامت کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں اور اگر یہی بنیاد کمزور رہے گی ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے اور چھوٹی باتوں میں کہ ہاں جی اس نے لینا تھا یا فلان یا کتنی کمینٹی تو اس کو کنفیوز کرنا اس وقت میں یہ نہیں سمجھتا کہ قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے یا اس کے ساتھ خلوص نیت کا اظہار ہے جی سمسن صاحب جی بولیے سمسن صاحب آسیت صاحب آپ بات کریں جب یہ پچھلے ٹنور میں 2018 میں سینسز کا ریزلٹ آیا تو تو ہم نے اس وقت ہی اس کو کنڈیم کیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان سب نے ریجیکٹ کیا تھا اور میں نے بھی آن ریکارڈ ہے کہا تھا کہ ہم اقلیت کے لوگ جو ہیں اس سینسز کو نہیں مانتے اور اس کو روک گیا گیا پہلے تو اس کو شائع ہی نہیں کیا جا رہا تھا جیسے پیٹے جیکب صاحب نے کہا ابھی تو ہمیں تحفظات ہیں اس میں مقصد یہ نہیں کہ ہماری ریجیسٹریشن نہیں ہوئی یا ہماری تو تاہی ہیں لیکن ہوں گی ہماری کورتائیاں بھی ہیں لیکن اس میں انٹینشنلی میں سمجھ دیوں گورمنٹ کی طرف سے اس نے جو ہے فوجری کی گئی اور اس کو صحیح طور پر اس کو نہیں کیا گیا اور میں اس میں پھر وہی کہوں گی کہ ہم یہ ہی چاہتے ہیں ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے بھی کہتے لیوں کہ اس میں ضروری نہیں کہ میں نے ایمٹینشنل نہ ہو کوئی سیاسی شخصیت نہ ہو لیکن اس میں وہ کومپیٹنٹ لوگ جو ہے کمیشن کا حصہ ہو اور ہمیں اب بھی جو کمیشن کے میمبرز ہیں ان پر کوئی اطراز نہیں ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پر کومپیٹنٹ ہیں اور ان میں پوری طرح سے صلاحیتیں موجود ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ جب ان کی پاس کمپیٹنسی ہے صلاحیتیں ہیں تو وہ با اختیار ہو کر اس کمیشن میں آئیں تاکہ کمیشن کی کارکردگی کو فال بنایا جا سکے جب کمیشن کی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب کمیشن کی پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے میمبرز جتے مرضی کمپیٹنٹ اور ٹیلنٹیڈ ہوں میرے خیال میں وہ کمیشن جو ہے اس طرح سے نہیں کام کر پائے گا اور ہمارے جو مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہم کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس لحق وفاق میں اکلیتوں سے مطلق کوئی منسٹری نہیں ہے منسٹری کو ڈیوالو کر دیا گیا تو ایک کمیشن کی ضرورت محسوس کی جاری ہے اشت ضرورت محسوس کی جاری ہے جو کہ اکلیتوں سے متعلق ایک یونی فارم پالیسی پورے پاکستان میں پورے ملک میں اگزرٹ کر سکے اور جو دیکھ سکے کہ چاروں صوبوں میں جو پالیسی بن رہی رکھا دوا رکھا جا رہے ہیں جو ہیمن وائلیشن ہو رہی ہیں اس کو سب کمیشن ہی دیکھتا ہے تو کمیشن اسی وقت دیکھ سکے گا جب کمیشن باہتھیار ہوگا جب کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور جب کمیشن جو اٹونماس ہوگا جی سیمزن صاحب چنیلا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہلو دیکھ کسی کو یہ کاشی فلیکزینڈر صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی آپ کہیں کچھ جی جی آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے آواز مجھے آپ بات کریں کاشیب صحیح آپ بات کریں جی جی بلکل میٹنگ کے اندر موجود ہیں ہمارے میرے بڑے استاد ہیں فیٹر جیکب صاحب بھی موجود ہیں ہماری اپنی بہت ہیمنائیڈ ایکٹیوست ہیں اب اس وقت موجودہ ام نے ہیں جی میڈم کنیلا روت اور بڑی آؤٹس پوکن ہیں جی ماری میڈم آسیا اور خاص کر اپنا سیمل پیارا صاحب ہی یہاں پہ میں اپنا پوائنٹ ویو جو ہے وہ پھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کے ساتھ اور خاص کر سیمسن جاوید صاحب کی ریفرنس سے ان کے نیوز نیت ورک کے طرح یہ جو ججمنٹ ہے صدق حسین جلانی صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اوپر سیمل پیارا صاحب نے کام کیا ہے اور وہ بڑے قابلے کام کی تعلیم کی جائے لیکن جہاں تک اس ججمنٹ پہ میرا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ جب یہ پوائنٹ ہوا ہوئے اور اس کی اس کا سول مینڈیٹ یہ ہے کہ اس نے اس کے پر اپنی سپارشاہ کام کیا ہے کام کیا ہے کام کیا ہے گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ وہ کوئی ایسا لاؤ پاس کر رہے ہیں جو منورٹیز کے خلاب ہے یا کوئی اگزسٹنگ لاؤ جو ہے اس کے متعلق یعنی اس کمیشن کا بلکل پرلل کام ہے جس طرح اسلامی ایڈیولوجی کانسل ہے جس طرح کے منورٹیز سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں جو ان کے رائٹس کے متعلق بات ہے اس کو گورنمنٹ تک پچانا اور اس کی پولیسی کی میکنگ کے اندر ہیلپ کرنا ہے اس کا کسی طرح سے بھی قطل کام نہیں ہے کہ انٹر فید کا کام کرے جو مزاہب کے درمیان کی صلاح کروایاں ان کے درمیان رواداری کریئٹ کرے اب جہاں تک اس کانسل کی فارمیشن کی بات ہے اس فارمیشن کے اندر کہاں پہ لکھاؤ ہے کہ یہاں کا ہیڈ جو ہے وہ ایک مسلم شخص ہوگا جب یہ منورٹیز کانسل ہے it should be headed by a منورٹی پرسن جہاں تک تین بندوں کو صرف شامل کیا گیا کرسین منورٹیز سے آپ اگر اس جیجمنٹ کی بیکگراؤنڈ کو دیکھیں یہ اس وقت پشاور بلاسٹ کے سلسلے میں دیا گیا تھا اس جیجمنٹ کو اگر غور سے دیکھیں اس میں آرٹیکل ٹوئنٹی آرٹیکل ٹھرٹی ٹو مختلف آرٹیکل جو رلیٹڈ ٹو منورٹیز ہیں ان کے مطلق دیان کیا گیا نو ڈاؤڈ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوز کو شامل نہ کیا جائے سکھوں کو شامل نہ کیا جائے but it should be headed by a منورٹی پرسن یہاں پہ مسلم کو سامل کرنے کا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جہاں پہ منورٹیز منورٹیز should have been given a complete chance or complete representation in that form تاکہ اس کی افیکٹیونس پر قرار رہ سکے جہاں تک گورنمنٹ کا بات اب یہ جو بل پیش ہوگا ہے اس کو ایکٹ بھرنا چاہیے بہت اچھا کام ہوا لیکن اس کی اس کی فارمیشن غلط ہے اس کی فارمیشن غلط ہے میں یہ پوائنٹ اس لیے اپنا ریس کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کا پتا لگے کہ اس کی افیکٹیو نسوسی صورت میں ہوگی جب اس کے اندر منورٹیز کی complete representation ہوگی اور میں ان کی بات پہ بلکل مطفق ہوں کہ ہمیشہ دھوکہ دیا گیا ہے گورنمنٹ کے اوپسٹ بات نہیں کر رہا بہت سم ٹائم ہم لوگ اس چیز کو ایسی ریلائز نہیں کرتے اس پر لوگ اس پر جو اس پر جو ججمنٹ کے اندر تو اس کو ہم کرنے کی بھی جائے پہت دفعہ سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے بڑی ریکویسٹ ہے مہدبانہ ریکویسٹ ہے لارومنٹ ریپزینٹیشن سے ہمارے مہدبانہ ریکویسٹ ہے اپنی میں چھوٹا سا سٹوڈنٹوں لاؤ کا میں ان سے ایک ہی بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی نیشنل اسیوز کے پر خاص کر تو اس کی تیاری کر لیا کریں اس کو کنسلٹ کر لیا کریں اس کو پڑھ لیا کریں اور کہیں پہ ہم ہم سے ہم سے بھی غلطی ہو سکتا ہے تینکیو آپ سن رہے ہیں جی میرے خیال میں شنیلہ صاحب اور سیمیل پیارا صاحب جاؤ میٹنگ سے جاگ چکے ہیں اور میرے خیال میں کاشر صاحب کی بات انہوں نے سنید اس سے پہلے ہی دونوں میٹنگ میں موجود نہیں ہیں سیمزن بھائی آپ ہیں چلے پھر ہم بھی اجازت لیتے ہیں پندرہ منٹ ہم نے اپنا موقف چابت کیا اور اس لیے گورنمنٹ کے جو پیارا صاحب صاحب سے تھوڑا سا پھر چلتا ہوں جو پیارا جی جار صاحب جار صاحب سیمزن صاحب ایک بات میں ٹھیک ہے میں ابھی کر رہا ہوں سیمزن صاحب کہ کاشی صاحب ایک منٹ آسیا صاحب ہمارے ساتھ جے جے جار صاحب ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنا ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ہاں جی لیکن میں ایک آخری بات سے میری آخری بات سنیں مبائل ویسے بند ہو جائے گا کاشی صاحب نے بڑی اچھی جو ان میں پاتے جو ہائلائٹ ہی ہیں اور ان میں سے ایک بات جو انہوں نے کیا خاص وہ یہ ہے کمیشن کا کام انتفیت نہیں ہے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کیا اور یہ میں سمجھتی کہ حکومت سپریم کورٹ اور جو باقی تمام حلقیاں ہماری سیول سوسائیٹی میں ان کو یہ بات سمجھتی چاہیے یہ کمیشن کا کام انتفیت نہیں ہے کمیشن کا کام اقلیتوں کے حقوق کا تاپ دے جائے بلکل بلکل اس سے بات سے یہ ایک انسانی حقوق کا ادارہ ہے نہ کہ کوئی مشاورتی اس کا نہ تو مشاورتی رول ہے جس طرح سے میں تھوڑا کروں گا اس میں کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے وہ مشاورتی ادارہ ہے جبکہ یہ کمیشن یہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہوگا اور حقوق کے تاپوس کے لیے بھی ہوگا یہ انسانی حقوق کا ادارہ ہے انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس میں اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی وہ ہونی چاہیے اور اگر رائیس مل کا انچار جو ہے وہ اس کو آپ چیئرمین لگا دیتے ہیں تو وہ رائیس مل تو چلا سکتا ہے اور بھی چلا لے گا لیکن انسانی حقوق کا کام کیسے کرے گا ہو تو تو آپ بھی کافی مصروف ہیں ٹھیک ہے اور کوئی question تو بتائیے میں بات سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پیٹر صاحب یہ جس طرح یہ community کی بات کرتے ہیں کہ ہماری community جو ہے بڑی week ہے یہ topic سے تو ہٹے یہ بات لیکن تھوڑا سا آپ بھی اس ہی رہتے ہیں society میں رہتے ہیں اتنی hopeless بھی position نہیں ہے کہ جی ابھی کتنی feedback ہو رہی تھی کہ نوجوان اتنے پڑے لکھے ہیں کہ ان کے پاس job نہیں ہے یہ جو 5% وہ بھی جو ہے پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ کون کرے گا یہ کون کرے گا میں اس پہلے بات کر چکے اور میں اس بات کو بڑی طریقے سے condemn کر سکتی ہوں جو شنیلہ روت طائبہ نے کہا کہ ہمارے 70% لوگ یہاں پر sanitary workers ہیں میں پھر اس کو condemn کرتی ہوں کہ ہمارے نوجوان اب بہت زیادہ پڑے لکھیں شاید نہیں ہے وہ شاید community میں تنا جاتی نہیں ہے یہ انتہائی غلط ایک جو میں ہمارے سیونٹی پرسنٹ جا وہ صفائی کے کام سے منطلق ہے میرے خال میں کسی وقت ہوگا لیکن اب ایسا نہیں ہے جی جیکب صاحب جیکب صاحب میں گزارس کروں گا کہ ایک تو بلعموم ہم بات کرتے ہیں اداد و شمار کے بغیر اور وہ اداد و شمار خاص طور پر ہم سینسس کی بات کر رہے تھے وہ گومنٹ کے ہوتے ہیں عام طور پر تو گومنٹ جو ہے وہ اداد و شمار نہ اکٹھا کرتی ہے اس طریقے سے نہ وہ شیئر کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے اداد و شمار ایسے آ جاتے ہیں جو سیول سوسائٹی کے یا غیر سرکاری تنظیموں کے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ریلائیبنٹی میں کہوں گا کہ آسیا بین سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ والی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی وجہ بھی تو جاننے کی کوشش کی کہ کیوں ملازمت کی طرف نہیں آ رہے سرکاری ملازمت ہے نا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ملازمت تو پرائیوٹ بھی ہوتی ہے تو وہ کون کون کر رہا ہے اور پھر اس طرح سے جہاں تک پسماندگی کی بات ہے اور مواقع کی بات ہے اس سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ مذہبی اقلیتوں کو خاص طور پر نامساد حالات کا سامنا ہے اور مواقع کی کمی کا لیکن دوسری طرف یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اختلاف رائے وہ کوئی نشانی ہے ہمارے اندر تقسیم کی ایسی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ وہ انوالڈ رہی ہے حقوق کی جتو جوت میں رہتیا element پایا جاتا ہے اس وجہ سے وہ سوال اٹھاتے گا اور اس وجہ سے تو یقیناً یہ پروسس یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پارلیمنٹ کتنے دیرن کام کرتی ہے ہمارے باقی ادارے کس نے دن کام کرتے ہیں ہمارے سیاسی معاشی معاشرتی ادارے تمام ہی پس ماندہ ہیں یہ صرف کرسٹین کمیونٹی کی بات نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ ایک صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں روشنی بھی نظر آئے گی اور جہاں مایوسی نظر آتی ہے اس کو لہرے کو دور کرنے کا کوئی سبیل بھی ہو سکے گی کاشیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو گفتگو کو اچھ میڑتے ہیں کاشیف صاحب آپ کچھ یہ بات ایک ایٹ کرزورو کروں گا اس پریریو میں میٹم آسیا نے اور جیکب صاحب نے جو کہا ہے بلکل ہنڈر پرسند دوست ہے جو گورنمنٹ کے عداد و شمار ہیں وہ پریکٹیکلی بہت غلط ہے اور اگر ان کو دیکھا جائے ہم اپنے ایٹ کرزورو کریں تو ہمارے جو کرسین کمیونٹی ہمیں کرسین کمیونٹی کی بات کروں گا بڑی لکھی کمیونٹی ہے بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے اب مہمسٹرز لیول کے پر بہت لوگ جا چکے ہیں اور جہاں تک بات میں کروں گا خاص در ہم پر احسان نہیں ہیں پانچ پرسند کورتہ ملازمتوں میں ملا تو why not in the university سے پانچ پرسند کورتہ کیوں نہیں دیا جو اور پیڑی صاحب صحیح کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے ایک سیڈی بھی کروائی تھی جس میں کچھ چہروں کے اندر سے سینسس کیے گئے تھے تو وہ گورنمنٹ سینسس کے بالکل اپسٹ ہی تھی اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو پیڑی صاحب اگر اس کی تصدیق کر دیں تو بہت ساری عداد و شمارت جو ہیں وہ واقعی ہی غلط ہے ہم لوگ بغیر عداد و شمار کے آ کے policy making پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں factual چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ اس کے انتعلق بات کر دیتے ہیں تو اس لیے جہاں تک منورٹی کمیشن کی بھی بات ہے بلکل پیٹ صاحب نے بھی ٹھیک ہے کہ یہ صرف policy making تو ہے ہی ہے لیکن اس کی implementation کا کام بھی کرے گا اور اس کے لیے تمام tools گورنمنٹ کا کام ہے ان کو دینا ان کو empowerment دینی through act وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے پھر بہت بات ہے کہ ہم اقتراف رائے کو زہرہ شدت اختیار کرتے ہوئے آگے تک چلے جاتے ہیں اقتراف رائے سے ہم positive چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوستگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں جی بہت شکریہ نائی وائز صاحب آپ اس کو wind up کرو لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پچھلی حکومت میں یہ تجاج کیا ہوا تھا ریکارڈ بھی ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے مردم شماری ہے اس کو دوبارہ کیا جائے صحیح صورتحال سامنے ہماری نہیں آئی لیکن ایک اور بات معذرت کے ساتھ کہ یہ جو اس وقت کرونا کا چل رہا ہے بے شمار شکایات آئی ہیں کہ جی مسلمان ہو جو مسلمان کیا گیا ہے تب جا کے ان کو راشن جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اس طرح کہ اگر ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم بلیم اگر حکومتی عراقین کو جو اپنے مناٹی عراقین کو نہیں دیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے کس کو کہیں گے اور کون جو ہے وہ سنے گا تو یہ بہت سارے علمیات ہیں رفع کرنا چاہتا میری میں بھی شاید میری سٹڈی یہ بات کیا شاید غلط ہو میں نے جو محسوس کیا ہے مجاب کے اندر سب سے بڑی منورٹی کرسٹین منورٹی ہے اور اس کے لئے پاکستان کے مطلب علاقوں میں بھی سب سے بڑی منورٹی کرسٹین ہے اور میں نے یہ دیکھنے میں آیا کہ دورمنٹ لیول کے پر اور مطلب اداروں کے لیول کے پر بھی ان کو اس کرسٹین منورٹی کو سپیشلی تارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو نہیں دی جاتے وہ امپورٹنس دی جا رہی ہے میرے خلد میں گورنپٹ پولیسی چینج ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کرسٹین منورٹی کو اس کی رپیزنٹیشن نہیں ہے جہاں پہن پہ بھی کرسٹین منورٹی کی بات آتی ہے ان کو کوشش کیا جائے سنپ کیا جائے ان کو دبایا جائے ان کو ان کا رائٹ نہ دیا جائے اس کی بنسبت اگر آپ پیکٹیکل لگر دیکھ لیں میں جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہندو کمیونٹی سے کمیونٹی کو تھوڑا گورنمنٹ پہ زیرائی حاصل ہے جبکہ منورٹی کمیونٹی کو گورنمنٹ پہ زیرائی حاصل نہیں ہے اس کی بڑی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ بہت عرصے تک ہمارے منسٹرز جو ہے تو وہ فرسن منسٹر بنتا رہا ہے ابھی میڈم شنیلہ روت جو ہے ان کو کافی عرصے ان کا اپنی گورنمنٹ کے اندرے کافی ایک اچھا قطار رہا ہے لیکن اب ان کو صرف ایک پارلیمنٹی سیکری تک رکھا ہوا ہے اور ان کو کسی منسٹری کے اندر ہی ڈالا گیا اس گورنمنٹ کے اندر کوئی پریسٹین منسٹر موجود نہیں ہے اور اٹھاروی ترمیم کی طرح اگر پنجاب میں منسٹر موجود ہے تو پریکٹیکل ہی اس کا کوئی رول نہیں ہے وہ چینلز کی ہاتھ تک ہی محدود ہے اور چینلز تک جانا یا کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی خدا نہ خانستہ کوئی واقع ہو گیا تو اس کی ہاتھ تک کوئی نوٹس نہیں کوئی پریٹیکل امپلیمٹیشن نہیں کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے لیے کوئی عملی اکلامات نہیں ہیں تو اس لئے دورمنٹ کے طرف سے بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کے داروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ منورٹی بگست منورٹی ہے اور اگر سینسز میں خدا نہ خانستہ اگر ان کے نام نہیں آئے لیکن فیکچولی تو لاہور میں دیکھ لیں کراچی میں دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں دیکھ لیں بہت بڑی آفادی موجود ہے جی جی اس لئے ان کے لئے ان کا جو اتصال کیا جایا ہے میں اس کو total condemn کرتا ہوں کوشش کرنی جی ہمارے منورٹیز کے لیڈرز کو کہ سینسز کے پر توجہ دیں ریجسٹریشن کے پر توجہ دیں اور ان کو گائیڈ کریں آپ بات مکمل کریں میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلی حکومتوں میں بھلے بہت خامیہ رہی ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت جتنا اقلیتوں کے لئے کام پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہوئے کسی حکومت میں ہوئے نہ کوئی کر سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پچھلے دور حکومت کی حکومت جتنی ناکل سے جو بھی ہے لیکن ایک بہت بات ہے یہ پہلی حکومت ہے جس میں کوئی اقلیت کا فاق میں وزید ہوں یہ پہلی حکومت ہے اس حکومت کا ٹیلٹ شروع سے سکھ اور ہندوز کی طرف زیادہ رہا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں بہت سارے پولیٹیکل فیکٹرز بھی جو ہیں اس میں حامل ہیں اور اس میں جو ہیں میرے خیال میں ہمارے جو حکومتی نمائن میں ہیں جماعتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے جو ان کی خامیاں ان کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ان میں کتنی جورت نہیں کہ اپنی حکومت کے اخلاف کھڑے ہو کر جو کوئی بات کر لیں اب تک میرے خیال میں کہ اس وقت ہم آپس نہیں بات کر لیں کیونکہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اور سیمسل صاحب میں سیمیر پیارا صاحب سے پوچھنا کہ وہ کب سے حکومتی نمائندہ بن گئے ہیں میں خیال ان سے خود بھی ابھی پوچھ لوں گی آپ بھی ان سے پوچھے گا کہ وہ کب سے حکومتی نمائندہ بن گئے ہیں اگر ان کی اتنی جدو جہد اس کے لئے رہی ہے کمیشن کے لئے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جی اچھا کمیشن بن گیا ہے وہ پچھلے کمیشن کی کیوں پھر اتنے خلاف سے وہ بھی تو یہی کمیشن تھا اس میں بھی تو اتنے لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی تھا جی جی میں بالکل سہی کہہ رہا ہوں بلکل سہی کہہ رہا ہوں بلکل سہی کہہ رہا ہوں تو دیکھیں کہ اس میں کون سے ایشوز میں اٹھاتی رہی ہوں اور کن ایشوز سے بات ہی وہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے کبھی ہمارے اکھلیت کی جو ہماری کمیشنز ہیں یا ہماری میٹنگز ہم کو کبھی اہمیت ایکسپوجن دیا ہی نہیں ہے تو یہاں پر ہر شخص یہ کہتے ہیں کہ پچھلے والوں نے کچھ نہیں کیا جو ہم آیا ہے ہم ہی کریں گے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں آپ سب بھی ادھر ہی ہیں دیکھ لیتے ہیں دین سال خدا ودن کو میرے دعائے کی پورا ٹنور ملیں تو کتنا یہ فعل کمیشن ہوگا اور کیسے یہ کام کرے گا اور وہ ہندو چیر میں لائی ہی اس لیے ہیں ہندو چیر میں لائی ہی اس لیے کہ کبھی کوئی ایشو کو وہ ٹیک اپ ہی نہ کرے جی میں کچھ کہوں کہ ابھی تائم کتنا رہ گیا نائم صاحب بات سے وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ اچھ کا اس میں سر جو ایڈوکیشن کی بات ہو رہی تھی وہ بالکل درست ہے بہت سے ادارے بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے مسیح خدا مند کی ایک مثال ہے کہ جس کے پاس سو بھیڑے ہیں ایک خودے تو وہ 99 کو چھوڑ کے اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں اپنی مسیح کمیونٹی کی میں اس ایک خوئی بھیڑ کی بات کر رہا ہوں جس کی تعداد لاکھوں میں ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی وسیلے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے جو اور بھی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں جیسے ہمارے مشنریات آ رہے ہیں وہ کو اپنا رول صحیح طریق نہیں کر پا رہے ہیں یا اور مسائل غربت ہے لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ بچے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ان کو شعور آ رہا ہے اور یہ بڑا خدا کا شکر ہے اور ابھی کاشف صاحب نے بتایا کہ جیسے ہمارے پنجاب کے منسٹر ہیں تو میں میں نے وہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جناب یہ بیماری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں منسٹر سے فون کروانا پڑتا ہے تھانے میں تو پھر جا کے وہ جناب چل ہوتی ہے پرچہ درج ہوتا ہے تو وہ بھی برائے نام ہوتا ہے اس کے بعد آگے کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ جلیں کوئی کمیشن بننا ہے آپ آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمیں جان بوجھ کے دھنسا دیا گیا ہے تاکہ ہمارے جو دوسرے اصل ایشوز ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہ چاہے کبھی بچہ ہوا ہو گیا کبھی تھانے میں کسی مشتبہ شخص کو پکڑ کے جان سے مار دیا کبھی کسی کو راشن نہیں دیا جا رہا تو یہ اس قسم کے کبھی کسی بچی کو ہوا کر کے وہ آگے خبر چلا دی جو اس نے اسلام قبول ابھی یہ پرسوں کی بات پندرہ سال کی بچی جناب اس کو اس کی تصویر ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ جو بھی میں اس کو اس طرح وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جو جناب کمیشن بنائے جا رہے ہیں جو ہمارے میمبران اسمبلی سامنے آ رہے ہیں یہ سارے کام جو ہیں نا وہ یہ ہی ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہاں سے نیچے سے یہ ساری بنیادیں درست ہوگی تو قانون سازی ہوگی تو پھر آگے بعد بنے گی خدا کرے کہ ہم اچھی امید رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے آپرے میمبران سے جی جی آ آخر میں میں شکریہ دعا کروں گا جنیدہ رود پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ سے آسیا ناصر احمد صاحب کا پھر اسی طرح اپنے سیمیل پیارا صاحب سے پیٹر جیکب صاحب سے اسی طرح کاشر صاحب سے ایک آشے گو کاشر صاحب تھوڑا لیٹ آئے کاش ہم ان کو پہلے لے لیتے تو زیادہ بہتر گفتگو ہوتی لیکن کچھ نیٹ کی خرابی بھی رہی ناظرین جو پیٹر صاحب اپنا موقف زیادہ بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکے اب ناظرین یہ آپ کا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت جو ہم نے ایک صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی جو کمیشن ہے جو قومی کمیشن برائے اقلیتیں جو بنا ہے یا اس کا مقصد ہے کیا اس مقصد پہ پورا اترے گی یا یہ کمیشن کام کرے گا اس حد تک انڈیپینڈن ہوگا کہ ہماری کمیونٹی جو کرسچن کمیونٹی سب سے زیادہ سروائی کر رہی ہے اس کے لیے کوئی راستے کھلیں گے چونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی سارا کریڈٹ جو ہے وہ چمیٹتے جا رہے ہیں کہ جو کش کیوں کی حکومت نے کیا آپ کا حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا اقلیتوں کے لیے یہ بھی آپ ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں آپ اس کا چونکہ یاکتہ کا تفسرہ کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میں جو ہے وہ جانتداری سے کام لوں تو ہمیں جانتدار رہنا بھی نہیں چاہیے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے جازت چاہوں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ پلیز ٹیک کیا اور دوسروں کا بھی آپ خیال رکھیں خدا حافظ تو جائے مسیح کی پھر آپ کو پھر حاضر ہوں گے شکریہ بہت شکریہ آپ کا جی سر آف ہو گیا موسیقی موسیقی